دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان جس کا مجھے تھا انتظار جس کے لیے دل تھا بے قرار وہ گھڑی آ گئی یہ شبد ہیں لطا منگیشکر دوارہ گائے گئے گانے کے آپ جانتے ہیں لطا منگیشکر سورکوکلا بھارت ردن سمبانیت اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں پوری دنیا ان کے جانے پر غم زدہ ہے بھونکو میڈیا اور اس کے دلال چاڑکار دنگائی پترگار فلٹو ان کے بارے میں تمام چیزیں بتا رہے ہیں تو ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ان کا کوئی گانہ اٹھائیں اور کسی خبر سے جوڑتے ہوئے آپ کے سامنے رکھے اور اس بہاں نے لطا منگیشکر کو یاد بھی کر لیں موقع کیا ہے وہ دیکھ لیجئے موقع ہے امیش شاہ نے راجعہ صبح میں اسدودین اویسی پر ہوئے حملے کو لے کر یا یوں کہیں کہ اسدودین اویسی کی کار پر ہوئے اٹیک کو لے کر کیونکہ میڈیا کہہ رہا ہے کار اٹیک اس کے علاوہ اسدودین اویسی پر ہوئے قاتلان حاملے کے معاملے میں یہ لائن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اپنا بیان لوگوں کے سامنے رکھا دیش کے سامنے رکھا ان کا بیان سامنے آنے کے بعد کہیں ترکے کہ سوال پیدا ہو گئے ہیں پہلا سوال یہی پیدا ہو گیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے تو جانکاری ہی نہیں تھی کہ اسدودین اویسی پر کوئی حملہ ہو جائے گا تو سوال یہاں یہ ہے کہ بھئی یار راہ دین ڈیجیٹل انڈیا ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہو کہہ رہے ہو کہ اب ایک روپیا چلتا ہے دلی سے اور لاسٹ ایک ہی جاتا ہے کوئی پیسہ غیب نہیں ہوتا یہ میکنیزم آپ نے بنا دیا تو آپ کو کیوں نہیں پتا چل پایا اور تب کیوں نہیں پتا چل پایا جبکہ اسدودین اویسی پر اس سے پہل بھی کہیں حملے ہو چکے ہیں دھرم سنسد میں ان کے خلاف نفرت اگلی جا رہی تھی کرنی سینہ ان کے خلاف زہر اگل رہی تھی ان کے گھر پر دلی کے اندر حملہ ہو چکا ہے پھر بھی آپ کو انپوٹ کیوں نہیں مل پایا اور اگر آپ کو انپوٹ نہیں مل پایا تو ان لاپروہ عدیکاریوں کے خلاف جو آپ کی خوفیہ ویباق سے جڑے ہیں انٹریلیجنس بیرو سے جڑے ہیں ان کے خلاف کب ایکشن لیں گے اس کے علاقے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی سسٹمیٹیکلی دھنگ سے بیان دینے کی بات آتی ہے تب ہمیشہ اس طریقے سے کیوں نظر آتے ہیں جیسے آج وہ آسدودی نویسی کے بارے میں بیان دیتے ہوئے نظر آئے اسے پہلے وہ ناغلینڈ کے ماملے میں بھی یاد ہے نا محسینہ نے گولی چلا دی بارہ چودہ لوگ مر گئے اور اس کے بعد جب ہمیشہ نے بیان دیا تو ایک کاغذ ہاتھ میں لے کے اسی کو پڑھ رہے ہیں ڈکٹو پورا وہی پڑھ رہے ہیں ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا یوں ہاتھ پھیک کے یوں ہاتھ پھ ڈکھاتے ہوئے اس ٹائل میں پارلیمیٹ کے اندر بولتے ہیں جیسے کوئی جن سبھا میں بول رہے ہوں تو جب بھی کوئی سسٹمیٹکلی بیان دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا بیان دینا پڑتا ہے تب اتنے بھولے سے کیوں نظر آتے ہیں وہ تیور کہاں چلے جاتے ہیں یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے اب چھوڑ دیجئے ان سوالوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیا سدودی نویسی کو لے کر انہوں نے کیا کہا ہے پھر آپ کے سامنے ناغلینڈ کا وی سائنکال لگ بھگ پانچ بچ کر بیس بجے شری اسدودین اوویسی سانسد لوگ سبھا کٹھوڑ میرٹ اٹھر پردیش کے جنسم پر کارکم کرنے کے بعد دلی لٹ رہے تھے جب ان کا کافلہ چھیجارسی ٹول پلاجہ نیشنل ہائیوے نائن دھانا پلکھوا جنپد ہاپور اٹھر پردیش سے گجرہ تھا دو اجیات ویکٹیوں دوارہ ان کے کافلے پر گولیا چلائی گی اس گھٹنا میں سری اوویسی سورکشت بج گئے لیکن ان کے واہن کے نیچلے حصے میں تین گولیوں کے نیسان دکھائی دے اکت گھٹنا کو تین گواہو دوارہ دیکھا بھی گیا اس سندر میں ایک پراثم سوچنا ریپورٹ اپراد سنکھیا 45 بٹا 22 انترکت دھارہ 307 بھارتیت ڈنڈ سنہیتا اور دھارہ 7 اپرادی کانون سنسودن ادینیم 1932 دھانا پلکھوا جنپد ہاپور میں پنجکرود کیا گیا اور اس کی ویویچنا کی جا رہی ہے سری اویسی کا جنپد ہاپور میں پورو سے کوئی کاریکرم نیت نہیں تھا اور نہیں آواغمان کے بارے میں کوئی پورو ستنا جلہ نیترن ککس کو بھیجی گئی تھا سری اویسی گھٹنا کے پرسچات سورکشت ڈلڈی واپیس پہنچ گئے جنپد کے وریشت ادھیکاریوں دوارہ گھٹنا سل کا نیرکشن کیا گیا ویویچنا کے کرم میں ستھانی پولیس نے توریت کاریوہی کرتے ہوئے دو عبیوکتوں کو گھرپتار کیا اور ان سے دو اندھیکرود پیسٹول پرتیک سے ایک ایک اور ایک آلٹو کار کی برامت کی گئی ہے گھٹنا سل اور وہن کا فورنسکس ٹیم دوارہ سکس مطعہ سے جانچ کیا جا رہا ہے اور ساکس ایک اتریت کیے جا رہے ہیں دونوں عبیوکتوں سے اترپردیش پولیس دوارہ پوشتاج کی جا رہے ہیں جنپد میں کانون اور ویوستہ کی ستھیتی نیانترن میں اور سامانی ہے کڑی سترکتہ بھی بڑھتی جا رہے ہیں کینڈریہ گروہ منترالے دوارہ تورنت ہی راجی سرکار سے ریپورٹ پرابت کی گئی ہے پہلے بھی کئی موقعوں پر کینڈریہ سرکسہ ایجنٹسوں کے خطرے کے آکلن کے آدھار پر سری اوویسی کو سرکسہ پردان کرنے کے لیے کینڈریہ سرکار نے نیردیش جاری کیے ہیں لیکن سری اوویسی دوارہ سرکسہ لینے کی لیے انیچہ کے کارن دلی پولیس اور تیلنگانہ پولیس انہیں سرکسہ دینے کا پریاس سفل نہیں ہو پائے سری اویسی کے خطرے کا پونہ ملیانکن کرائے گایا ہے اور خطرے کے آکلن کے آدھار پر ان کا دلی میں بولیٹ پروپ کار کے ساتھ اکھل بھارتی اس طر پر کینڈریہ ریجو پولیس بلکی جہیڑ سرکسہ پردان گئی گئی ہے مگر ہمارے پاس جو موقع سوچنا ہے سری اویسی کے دوارہ بھیجی گئی انہوں نے ابھی بھی سرکسہ لینے سے انکار کیا ہے میں صدن کے مادیم سے سری اویسی کو ونیانتی کرنا چاہوں گا کہ وہ تتکال سرکسہ لے لے اور ہم سب کی چنتہ کا سمدان کرے دنیواد سن لیں آپ نے اب یہاں کئی سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار کہا صدو دین اویسی کو سرکسہ لے لے اور اب بھی ہم ان کی چنتہ کر رہے ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ سرکسہ لے لے بلٹ پروپ گاڑی لے لے اور اس کے علاوہ سیکیورٹی لے لے زیڈ کٹیگری کی سن کو سیکیورٹی دی گئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں موقع یعنی کہ زبانی طور پر پتا چل رہا ہے کہ اسدو دین اویسی نے سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا لیکن یہاں سوال کچھ اور ہے اس پر بھی اب گھر کر لیجئے جیسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیش کے ایک رہمتی جب اس معاملے میں بیان دے رہے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ آخر اس پوری گھٹنا کے پیچھے کون لوگ ذمہ دار ہیں کیا صرف یہی دو لوگ ذمہ دار ہیں یا لکھا لکھا ایک بیان ان کے پاس بھیج دیا گیا اتر پردیس پولیس کے ذریعے اور وہ انہوں نے پڑھ دیا ٹھیک ویسے ہی جیسے ناغلینڈ کے معاملے میں انہوں نے لکھا لکھایا ہے سا بیان پڑھ دیا تھا اور اس کے بعد دنیا بھر کے سوال کھڑے ہو گئے تھے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آخر ان لوگوں پر انہیں سے کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے اس بات کو لے کر جب چنتہ جتا رہے ہیں ہمی شاہ تو یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسدو دینوں پر اسی بیاملہ کیا ہے ان پر رہنس سے لگایا جاگا یوے پی لگایا جاگا بلڈوزر چلایا جاگا ان کی پروپٹی کو نیلام کیا جاگا ان تمام چیزوں کا وہ پریہوگ نہیں کر رہے ہیں تو یہ سوال پہلے بھی اٹھ شکے ہیں ہمی شاہ پر ان کی قابلیت پر کہ جب سنسد میں کچھ سسٹیمٹیکلی ڈھنگ سے بیان دینا پڑتا ہے تو کس طریقے سے دیتے ہیں دیکھ لیجئے اس ناغالینڈ والے ویڈیو میں ماننی ادھیاگزی بھارتی اے سینہ کو ناغالینڈ کے مون جلے کے تیجیت کشتر میں تیرو گاؤں کے پاس اگروادیوں کی آوازہی کی سوچنا ملی تھی اس کے آدھار پر سینہ کے 21 پیرا کمانڈوں کے ایک دستے نے دیناں چار بار 2021 کی سام کو سندگ دکھ شتر میں ایمبوش لگایا تھا ایمبوش کے دوران ایک وہن ایمبوش کے ستان کے سمیپ پہنچا اسے روکنے کا عیسارہ اور پریاست کیا گیا روکنے کی بجائے وہن دوارہ اس جگہ سے تیجی سے نکلنے کا پریاست کیا گیا جس کے اوپران اس آسنکہ پر کی وہن میں سندگ ودروہی جا رہے تھے وہن پر گولی چلائی گئی جس سے وہن میں سوار آٹھ ویکتیوں میں سے چھ ویکتیوں کی مرتی ہوئی باد میں یہ گلت پہچان کا ماملہ پایا گیا جو دو لوگ گائل ہوئے تھے جوان جوان گائل ہو گئے جسے ایک مہاں کے اندر بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے دوگ سوارا بھیڑ کو تیجی سے ویکتیوں کیا گیا ہے ڈیسدرسک سے سمپر کیا گیا ہے ڈیسدرسک سے سمپر کیا گیا ہے راجع پداد پرادکاریوں نے اٹیاد کے طور پر پر بھاویت علاقوں میں نیسے داگیا لاغو کی ہے بھارت سرکار ناغالین میں ہوئے درباگ یپن گھٹنا پر اتینت خید ویکت کرتی ہے اور موتکوں کے پریواروں کے پرتی گہری سمویدنا ویکت کرتی ہے سن لیں آپ نے دیکھ لیں آپ نے کل ملا کے یہ دیکھئے سوچیں اور ان کا انداز پھر وہ دیکھئے جب یہ ریلیوں میں جاتے ہیں بہو بلی کی بات کرتے ہیں دنگا یاد آتا ہے پلائن یاد آتا ہے اور نہ جانے کیا کیا یاد آتا اور انگلی اٹھا اٹھا کے ایسے دکھا دکھا کے گردن کو پورا ایسے سٹائل میں یوں یوں کر کے پارلیمنٹ میں جب جواب دیتے ہیں لیکن جب کہیں سسٹمیٹکلی بولنا پڑتا ہے تب کاغذ ہاتھ میں لے کر صرف اتنا ہی پڑھ پاتے ہیں جتنا کہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اسے نہ ایک شب ادھار نہ ایک شب ادھار یہ ایک کوئی سوال تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کو لے کر اسدودی نے بھی سکھا کیا کہنا ہے ابھی ان کی کوئی پرتکریہ ہمارے پاس نہیں آئی ہے جیسے آئے گی اس سے بھی آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کریں گے پر ان دونوں تصویروں کو غور سے دیکھئے گا اور سوچئے گا جو رات دین منچوں پر دہارتے ہیں وہ جب موقع پڑتا ہے تو صرف لکھا ہوا ہی پڑھ پاتے ہیں کمنٹس کے رکھ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ہی اوڑا سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں زیفلال بھی مجھے دیں جازت ہوں